بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ریسی بھی لے کر پھر حاضر ہوں جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان لوگوں کا بہت شکریہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج جو ریسی بھی شروع کرنے والی ہیں اس وہ ہے کچوری دال کی کچوری اور آلو کی ترکاری اس کے لئے آپ نے چاہیے میں نے لیا ہے 3 کپ فائن آٹا 1.5 ٹیبل سپون نمک 2 ٹیبل سپون سوجی یہ میں نے گولڈن کر لیتی بغیر آئیل کے 1.5 ٹی سپون اجوین 2 ٹیبل سپون میں نے گھیل لیا ہے آپ چاہیں تو تیل بھی لے سکتے نیم کرم پانی اس کو گوننے گریلوں گی پانی اتنا ہو کن کنا جیسے میں اس کو ہاتھ لگا سکتا سب سے پہلے گھیں شامل کر لیں اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں اس کا عٹا گوننا کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اپنے پانی شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا ایک دم سے پانی نہیں دالنا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے کیونکہ عٹا سوٹ رکھنا ہے نہ آپ نے ح shaken رکھنا ہے نہ اس کو گھیلا رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے اور اس طرح سے اس کا عٹا گونیا یہ میں نے کچوریوں کاٹا گون لیا ہے اس کو آپ نے پچی سے تیس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا لیے اب ہم بنانے لگے ہیں آلو کی ترکائیں اس کے لیے ہم نے پہلے چولا دینا ہے تین کپ پانی شامل کیا تین درمیانے آلو سمال سائز میں چوب سائز میں چوب شیپ مکٹے رہے یہ شامل کر لیے مسالے ہاپ ٹی سپور پیساوہ جنیا ون ٹی بل سپون گو ٹی بی مرچے ہاپ ٹی بل سپون حلدی ہاپ ٹی بل سپون نمک یہ ہم نے اس میں شامل کر دیں اچھی طرح اس کو میکس کر دیں اور اس کو کورڑ کر دیں اس کو جب تک پکانا ہے جب تک آلو گل لانا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں آلو ہمارے گل چکے ہیں اب اس کو میشر سے میش کر لیں گے ہلکا ہلکا دوالیں گے اس کو بہت زیادہ نہیں یہ میں نے آردھی پیالی پیام پانی میں پان فلور ایک چمچ اور چٹکی زافرانی رنگ لیا ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی تھی ہوں ساتھ ساتھ چمچ میں شکل کر دیں چار سے پانچ کنٹ کے لیے اس کو پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ون ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی بل سپون زیرہ ہاف ٹی بل سپون سانف کٹی وی ہاف ٹی بل سپون کوٹاوہ دھنیا یہ شامل کٹی اور اسی ہری مرچیں کٹی وی اور ہر آنی میں اور یہ آلو کی کرکاری آپ کے سامنے ایٹھے چھلوان پر کٹی پھر چکا ہے اب اس کو ہم تسلی میں نکال لیتے ہیں ملتے ہو ریر نوممالی اویل اس کو اس کو مکھی ماریں تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو دے اب اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لے پیڑے اپنے حساب سے پیڑوں کے لئے غیر خاملی خوشکی میں استعمال کرتی ہوں زیادہ اوائل کا استعمال کوشش کرتی ہوں پیڑے میں نے تیار کر لیے ہیں اب ان پیڑوں میں دال فل کرنی ہے دال آپ موم کی بھی لے سکتے ہیں مصور کی بھی لے سکتے ہیں اور چنی کی بھی لے سکتے ہیں اس دال میں جو مسالیں شامل کرنے ہیں وہ ہیں نمک، کٹیوی مرچے، حلدی، زیرا یہ چاروں چیزیں آپ اپنے تیز کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے عبال کے رکھ لیتی اور اب یہ گرائنڈ کیا ہے میں نے دال کو باریک کرنی ہے اس طرح سے ان پیڑوں میں دال پیل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پیڑا ہم نے ہاتھیری پہ رکھا انگوٹے سے اس کو پریس کیا ہلکا پریس کیا اس کے بعد چاروں انگلی باہر رکھی اس کے بعد ہلکے ہلکے پیڑے کو گھوماتے بھی جائیں گے اور سرکل کو جو ہم نے ہول کیا ہے اس کو بڑا کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں پیٹے سے مطابق دال شامل کرنی ہے اس کو انگوٹے کے مدد سے پیس کر کے اندر کریں گے اور یہ چاروں سائڈیں اس طریقے سے اوپر دبا دیں گے یہ اس طرح سے ہم نے چاروں سائڈیں دبا لیں اور پیڑے کو پلٹ کر ہاتھ سے ایسے گھوماتے گے یہ ہمارا پیڑا تیار ہو گیا اسی طرح سے دوسرا پیڑا لیں گے موسیقا موسیقا پیڑے ہم نے اس طرح تیار کر لیا ہے اب ان پیڑوں پر ہلکی غیر معمولی موسیقی استعمال کریں گے بہت غیر معمولی اور اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے جیسے کہ پہلے بتایا میں نے کہ آپ نے اپنے حساب سے پیڑے کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ میں نے چھوٹا پیڑا بنایا تھا اس مال سائز کی بلکل اتتا چورے بنی ہے اس طرح سے ہم ہم سارے پیڑے جوئے ہیں موسیقا موسیقا تیل گرم ہو چکا ہے اس بات کا خاصتہ یار نبنا ہے کہ تیل بہت زیادہ گرم نہ ہو اب ہم نے یہ کچوریاں بھی گئی تھی اس میں ڈالتے جائیں گے موسیقا 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 گولڈر فراون ملے کے بعد اس کو ہم تار لیں گے گرمہ گرم کچوری آلو کی ترکاری کے ساتھ تیار ہے اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے جان کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کریں اور کمنٹ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص حیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس اپیسوڈ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ